شریع قلع وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ عَبِّ شَرْحْ لِي صَدْرِ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَ کہ ہمارے ایک مقامی دیہاتوں میں شہروں میں محلوں میں دھابے اور ہوتل ہوتے ہیں پکانے والا اس کے کپڑوں کا کیا حال ہے اسے خود بھی بتا نہیں اس کے برطن دھوئے میں جلے ہوئے بری ان کی شکل بری ان کی حالت اسی میں پکا کر کے وہ سال ہا سال سے ہنڈیاں رکھتا آ رہا ہے اس کے بیٹھنے کی جگہ بھی بس ایسی ویسی ہوتی ہے اور دال کی پلیٹ پندرہ بیس تیس روپے میں مل جاتی ہے لوگ بیٹھے وہاں کھانا کھا رہے ہیں دوسری طرف دال پکی ہے وہ شاید اتنا ٹیسٹ بھی نہیں رکھتی اتنی مزیدار بھی نہیں لیکن کچن بھی صاف سترا پکانے والا بلکل سفید اور بے داغ یونی فارم میں ہوتا ہے اس دال کو فائیو سٹار ہوتل میں بہترین کراکری اور اچھے ماحول کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ سجایا جاتا ہے اور اس کی قیمت کتنی پڑتی ہے کہ یہ تین سو روپے کی پلیٹ ہے چیز ایک ہی ہے لیکن اس کی پیچھے چلنے والی سوچ اس کی تیاری اس کی پیشکش اور جس ماحول میں اسے تیار کیا گیا ان دونوں کی وجہ سے اس چیز کا ریٹ یا کم ہو گیا یا بڑھ گیا یہ تو دنیا کا پکوان ہے اور انسان کی تیاری ہے رحمان نے مجھے اور آپ کو بنا کر کے اس جہان میں بھیجا ہے تو اللہ تعالی کی سوچ اللہ کی فکر اللہ کی وحی اللہ کا دین اللہ کا علم اللہ کی ذات شخصیت اور اللہ کی بات یہ ساری چیزیں پاکیزہ ہیں ان اللہ تیبن اللہ تعالی پاک ہے انسان کو یہ حکم ہوا ہے کہ تُو ہمیں جو کچھ بھی دے گا پاکیزہ سوچ کے ساتھ دینا پاکیزہ لفظوں کے ساتھ دینا پاکیزہ عمل لے کر کے آنا تیرا ظرف اور برطن بھی صاف ستھرا اگر برطن صاف نہ ہوا لا یقبلو اللہ تیبن تو اللہ قبول نہیں کرے گا برطن بھی صاف ذرف بھی صاف جگہ بھی صاف اور جو اس میں لے کر کے آ رہا ہے وہ بھی پاک ہو میں اور آپ اگر ہمیں کوئی گندے گلاس میں پانی دیتا ہے پانی بے شک صاف بھی ہو تو ہمیں اپنی طبیعت کی مطابق گھن آتی ہے ہم گھر میں اپنے بیٹے کو بیٹی کو بہو کو بیٹیوں کو اپنی اولاد کو بول پڑتے ہیں مہمان آیا ہو اس کے لیے بھی صفائی کا احتمام نہ ہوا ہو تو مہمان کو تکلیف ہوتی ہے بھائیو ہم انسان ہیں اور خصوصا مسلمان ہیں مومن کو اللہ تعالی اور مسلمان کو گیارہ مثالوں سے صاف کرتا ہے اس کی بات ہم گزشتہ ملاقات میں کر چکے ہیں یہیں پہ یاد ہوگا آپ لوگوں کو دو طرح کی طہارت انسان سے مطلوب ہے اگر وہ نہیں ہے تو اچھے سے اچھا عمل بھی بیکار ہے عمل تھوڑا ہے مگر اس کی طہارت دونوں پہلوں سے مضبوط ہے صحیح صاف اور معیاری ہے تو اللہ تعالی اس عمل میں برکت ڈال دیتے ہیں قبول فرما لیتے ہیں اسلام نے دو طہارتوں کا بندے سے مطالبہ کیا ہے پہلی ظاہری اور جسم کی طہارت ہے جسے ہم نجاستوں سے علائشوں سے پاکیزگی کہتے ہیں دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے جب وہ تھوڑی سی ہوش سنبھال لیتا ہے تو وہی بچہ جو اپنے بازو سے اپنی ناک صاف کر رہا ہوتا ہے اور اپنے ہاتھ کو لگا رہا ہوتا ہے پھر اسی کی جیب میں ایک چھوٹا سا رومال آ جاتا ہے پھر وہ اپنی کمیز کو الٹا کر کے شرٹ کے ساتھ ناک صاف نہیں کرتا تو انسان کے اندر جیسے جیسے سنس بڑھتی جائے گی شعور جوان ہوتا جائے گا یہ انسان اتنا ہی طہارت اور پاکیزگی کے معاملے میں محتاط ہوتا چلا جائے گا اور دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ محتاط انسان اچھی سوچ کا مالک وہ مومن اور مسلم ہوتا ہے اس لیے احادیث کی کتابوں کی جو سب سے زیادہ قسمیں ہیں یا حدیث کی سب سے زیادہ جو انواں میں جس نو کے اوپر کتابیں لکھی گئی وہ دو ترتیب والی ہیں ایک فقی ترتیب اور دوسری جواں میں فقی ترتیب میں ہمارے پاس سنن ہے سنن ابی داود سنن ترمزی سنن انسائی سنن ابن ماجہ کتب ستہ میں یہ چار مشہور ہیں اس کے علاوہ بھی بے شمار سنن ہیں ان چاروں کو اگر آپ دیکھیں تو ہر محدث نے آغاز جس چیپٹر اور جس کتاب سے کیا ہے وہ کتاب التہارہ ہے اور اس کتاب التہارہ سے مراد کہ ہمارا جسم ہمارا وجود ہمارا چمڑا ہمارے جسم کا انگ انگ اور پھر ہمارا لباس جسم کا باہر جسم کا اندر ان دونوں کو صاف سترا اور پاکیزہ کیسے رکھنا ہے یہ وہ سبق دے رہے ہوتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر مبنی ہوتے ہیں وہ مرد ہوں عورتیں ہوں یا بچے ہوں سب کے بارے میں آداب اور تعلیمات احکام اور نواہی کتاب التہارہ میں موجود ہوتے ہیں ہم اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے دوسری قسم اگر آپ جوامے کو دیکھیں تو وہ عمومی طور پر کتاب الایمان کو پہلے لا رہے ہوتے ہیں کہ انسان اندر سے اس کا سوفٹ ویئر اس کا جسم کے اندر جو چیزیں کام کرنے پر بندے کو مجبور کرتے ہیں یہ جو پیچھے اس کی سوچ اور آئیڈیا ہے اس کو بھی پاکیزہ ہونا چاہیے یہ دونوں اہم کام کیوں تھے سوچ کو پاکیزہ رکھیے کیونکہ اس نے الفاظ اور گفتار میں تبدیل ہونا ہوتا ہے الفاظ اور گفتار کو بھی پاکیزہ رکھیے کیونکہ اس نے بندے کا کردار اور عمل بننا ہوتا ہے کردار اور عمل ہی ایسی چیز ہے جو بندے کو دل میں اتارتی ہے یا دل سے اتارتی ہے تو آئیے اللہ کے ہاں ہم عمل کرنے والے لوگ کیا بن کر کے آئیں کہ اللہ ہمیں قبول فرما لے بھائیو آج کا موضوع دیکھنے میں طہارت کیسے اور کیوں بڑا سادہ ہے لیکن میری نظروں میں بڑا حساس ہے اتنا حساس کہ اکثر ماں باپ اس موضوع پہ اپنی اولاد کے سامنے بول ہی نہیں سکتے اتنا حساس موضوع ہے بہنیں بیٹیاں مائیں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے بڑے ڈیپلی مسائل ڈسکس کر لیتی ہیں باتیں کر لیتی ہیں لیکن جب بات طہارت کی آتی ہے جسمانی پاکیزگی صفائی کی آتی ہے تو ماں کی بھی زبان گنگ ہو جاتی ہے اور بیٹیاں بھی نظر شرم سے جھکا لیتی ہیں اس اعتبار سے یہ بڑا سنسٹیو بڑا نازک اور بڑا حساس مسئلہ بھی ہے اور مجھے یاد پڑتا ہے دو ہزار میں سن دو ہزار میں اسی موضوع کے اوپر جمعہ تھا کہ اسلام انسان کے جسم کو پاکیزہ کیسے دیکھنا چاہتا ہے اور کیوں اس میں وضو اور وضو کے ساتھ غسل کے مسائل تھے جمعہ سے فارغ ہوا اثر تک سوال و جواب کی نشست تھی ایک بزرگ ادھر بیٹھے ہیں ایک ادھر بیٹھے ہیں ادھر والے مجھے گھورتے رہے گھورتے رہے گھورتے رہے اور جب سوال و جواب انہوں نے دیکھا کہ کچھ کم پڑ گئے ہیں تو مجھے کہنے لگے کہ مولانا آج آپ نے میرا ناک کٹوا دیا ہے میں نے کہا کٹوا تو نہیں دی شکر اللہ کا کٹوا دیا آپ کہہ رہے ہیں چلے مان لیتا ہوں اور مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں گھر جاؤں کے نہیں جاؤں میں نے پوچھا جی میں ممکنے کچھ غلط بول بیٹھا ہوں اب میری اصلاح فرما دیں کہنے لگے کہ میں اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹی کو لے کر کے آیا تھا آپ کی شورت سنی تھی آپ نے عجیب پردے کی باتیں جو ہم گھر کے اندر رہ کے بھی نہیں بول سکتے آپ نے وہ سرے عام سب کے سامنے بول دی اب بیٹی اپنی ماں سے نظر کیسے ملائے گی اور ماں اپنی بیٹی سے نظر اور میں ان کے سامنے بات کیسے کر سکوں خیر میں موضوع کی حساسیت بتا رہا ہوں میں انہیں ابھی جواب نہیں دے پایا تھا کہ میرے ساتھ میں بائیں طرف ایک وزرگ بیٹے تھے وہ خود بولے کہ میں ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر ہوں میرے ساتھ اوپر چھے بیٹی آئی ہیں اور میں اس مسئلے کو خود بیان نہیں کر سکتا تھا میں ان باتوں کو خود ان کو کہہ نہیں سکتا تھا ان کی ماں کو بھی عمت نہیں تھی لیکن عمومی طور پر عام گفتگو ہے سب کے لئے برابر ہے دین کے احکام کیا ہیں نواہی کیا ہیں مسائل کیا ہیں کیا جائز ہے کیا نجائز ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ انہوں نے سن لیا اللہ کا شکر ہے میں تو خوش ہوں میں تو اپنے گھر کو کچھ بتا پایا ہوں خرکینے کا یہ مقصد ہے کہ ذہن مختلف ہوتے ہیں موضوع بڑا حساس ہے کیونکہ یہ صرف کپڑوں کے اوپر تلقہ نہیں یہ جسم کے باہر اور اندرونی حصوں تلقی تہارت نفاست اور نظافت کا معاملہ ہے تو اس لئے اگر کہیں میرے بھائی کو کوئی میرا لفظ محسوس ہو کہ اس کا پردہ نہیں ہے لفظ کا تو میں ابتدا میں کہوں گا کہ تھوڑا ساپنے آپ کو نارمل کر کے بیٹھیں کیونکہ معاملہ قرآن مجید کا ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ایک عورت آئی تھی مدینے میں آپ کے پاس اور اس نے تمہید پتہ کہاں سے باندھی تھی پوچھنا کچھ اور تھا اس نے کہنے لگی ان اللہ لا يستحی من الحق محبوب میں آپ سے جو پوچھنے لگی ہوں موم کے نیاب مرد ہے میں عورت ہوں میں جرت کرنے لگی ہوں عورت اس طرح کی بات پوچھ نہیں پاتی ہیہ کی وجہ سے اور عورت پوچھے تو مرد ایسا جواب دے نہیں پاتا ہیہ کی وجہ سے لیکن آپ جس دین کو لے کے آئے ہیں اور جس کے لئے ہم یہ سیکھ رہے ہیں وہ اللہ تو حق بات بیان کرنے سے نہیں شرم آتا اس نے اپنا ذاتی پرسنل طہارت کا ایک مسئلہ پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کے جواب دے دیا اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں ہے مجھے پھر بتائیں میں نہیں سمجھی آپ کیا کہہ رہے ہیں حالانکہ آپ علیہ السلام نے اسے بتایا کہ آپ نے پاکیزگی کیسے حاصل کرنی ہے ایام کے بعد اور پھر آپ نے روئی لے کر کے اس میں خوشبو لگا کر کے تاکہ کسی کو سمیل نہیں آئے برا محسوس نہیں ہو اس کا جو استعمال کرنے تو وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا یہ استعمال کیسے کرتے مجھے بتائیں آپ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا انہوں نے وہ بات اس کو سمجھا دی کہنے کا یہ مقصد ہے کہ دین میں حیاء کی وجہ سے شرم کی وجہ سے اور اپنی جالی اپنے اوپر لاجے رکھ رکھ کے ہم ویسے دنیا کے معاملے میں بڑے ننگے ہیں اور اتنے ننگے ہیں کہ جب ہم نے پانی لگانا ہوتا ہے یہاں باہر گلیوں میں ہوتے ہیں تو ہم اپنی چادر اوپر تک لے جاتے ہیں چلنا ہوتا ہے تو اس کو گھما کر کے اوپر پھر رہے ہوتے ہیں ہم نے پانی چینج کرنا ہوتا ہے نکہ لگانا ہوتا ہے اس کو الٹا کر کے باندھا ہوتا ہے ساری دنیا بھی دیدار کر رہی ہے تو عرج کوئی نہیں لیکن اگر دین کی بات کر دی جائے تو ہم بڑے شرمیلے ہوتے ہیں لنگوٹ کس کے ہم پہلوان بن کے میدان میں آ جائیں گے کوئی پروانی کوئی فکر نہیں لیکن اگر کوئی دین کی بات اس طرح کی ہو جائے جو طہارت سے امتعلق ہے تو ہم بڑی جلدی پریشان ہوتے ہیں مجھے امید ہے میرے کوئی بزرگ میرے نوجوان ساتھی پڑھے لکھے یا عوام میں سے کوئی ساتھی جذباتی نہیں ہوگا بھائیو استمہید کے بعد آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا نفاست نفاست کا لفظ نفیس کا لفظ یہ جب میں نے بولا تو آپ کے ذہن میں کئی ایک چیزیں ہوں گی فلان بڑا نفیس ہے نفیس آدمی ہے اس کے کام میں بڑی نفاست ہوتی ہے نفاست اور اس کے ساتھ طہارت مسجد کے اندر جوتہ پہن کر کے آنا اس کو رگڑ کر کے صاف کر کے آ جانا یہ طہارت کے خلاف تو نہیں ہے موجودہ حالات میں نفاست کے خلاف ہے ان دونوں میں تھوڑا سا پچیدہ فرق ہے نفاست کی خلاف کیوں ہے اور طہارت کے خلاف کیوں نہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے جوتے میں نماز پڑی بھی ہے اور اس کی اجازت بھی دی ہے حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اس مسئلے کا ہمیں علم ہے یا نہیں اور مدینہ میں جا کر کے آپ نے دیکھا یہودی لوگ جوتوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے اپنے مابد خانوں میں نہیں آتے آپ نے کہا ان کی مخالفت کرو اور آپ علیہ السلام نے مخالفت کر کے بھی دکھائی اور نماز امامت کے ساتھ آپ نے پڑھائی وہ روایت آپ سب نے سنی ہوگی پڑھی ہوگی کہ آپ جوتوں سمیت نماز پڑھا رہے تھے آسمان سے جبریل امین آئے وحی آئی اور آپ نے نماز میں جوتا اتار کے پھینکا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمائین نے بھی جوتے اتار دیا آپ نے سلام پھیرا کہا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے کہ محبوب آپ کے جوتے کے تلوے میں کچھ لگا ہوا ہے میں نے اسے اتار دیا تو آپ لوگ انہیں جوتے کیوں اتارے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو یہی دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں ہم چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کہ چکر میں تو نہیں پڑھتے ہیں ہم نے دیکھا آپ نے اتارے ہیں نفاست جو ہوتی ہے اب ہمارے ہاں کالین بچے ہوئے ہیں یا اگر جوتا لے کر کہ آپ اوپر آ رہے ہیں تہارت کے خلاف نہیں لیکن نفاست کے خلاف ہے یہ صفائی یہ نفاست اس کا تقاضہ ہے کہ جوتے باہر اتار دیا جائیں پاک صاف پاکیزہ ستھرا محول ہے صفائی ہے اندگی ہے اس کے اندر نیٹ اینڈ کلین جو ہے ہمیں محول مل رہا ہے تو اس کو برقرار رکھا جائے کوئی شخص کہا جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑے ہیں تو اس میں کیا رہا جائے وہ بوٹوں سمیت جوتوں سمیت اندر آ جائے اور کالین پورا جائے وہ ریت سے ریت صاف ہے لیکن نفاست کے خلاف ہے دوسری چیز ہے تہارت جسمانی اور بدنی تہارت زہری تہارت یہ ہوتی ہے نجاستوں کے خلاف کہ جتنی نجس چیزیں ہیں وہ ہمارے جسم کے اندر سے ہیں یا واہر سے ہیں وہ اسے نہ لگیں اور یہ صاف ستھرا رہے اس مقصد کے لیے اسلام نے پوری دنیا کے مذہب کو پیچھے چھوڑ دیے آئیے سب سے پہلے جس چیز کی اسلام نے توجہ جس طرف دلائی وہ یہ ہے کہ میں اور آپ جہاں بھی مل کے بیٹھتے ہیں ہمارے جسم کے اوپر ظاہرن بھی کچھ ایسا نہ لگا ہو کہ دیکھنے والے کو برا لگے اور ہمارے وجود کے اندر سے بھی کوئی ایسا معاملہ کسی کے لیے نہ ہو کہ اس کو تکلیف کا وہ باعث بنے اس کے لیے اسلام نے جس طرف توجہ دلائی آغاز کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ آپ اپنے آپ کو وضو کے اندر رکھیں بھائیو یہ جو وضو کا لفظ ہے نا جسے ہم ٹرخاتے ہیں وضو کو جسے ہم ٹرخاتے ہیں اس کے لیے پاکیزہ پانی اور پھر وضو آپ سوچ بھی نہیں سکتے پوری دنیا کے صفائی پسند ایک طرف اور سادہ دہاتی محول میں رہنے والا پرلے درجے کا آج کا بھی جسے دنیا دکیہ نو سمجھتی ہے وہ وضو کر کے آنے والا اس کے جسم کی خوشبو اور پاکیزگی فرانس کی خوشبویں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر نہیں یقین آتا تو تجربہ کر لیں کسی بھی دیاتی محنت کشکو جو کام کرتا ہے بوڑا ہے بزرگ ہے لیکن وہ دن میں پانچ بار وضو کرتا ہے جمعہ کے دن کم از کم نہا لیتا ہے وہ اس کو لے آئیں اس کے لباس کو لے آئیں اور دوسری طرف لباس اٹھا لیں کہ جس نے پوری زندگی اپنے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھنے دی لیکن وہ وضو نہیں کرتا پرفیوم پہ پرفیوم چھڑک رہا ہے وہ اپنا لباس اتار کے جب بھیتا ہے تو پاکستان میں اسے لنڈے میں شمار کرتے ہیں جسے واشنگ مشین میں بھی دس دفعہ دوئیں تو اس کی بدبو نہیں جاتی یہ سمیل کس چیز کی ہے کہ ان لوگوں کے پاس تحارت نہیں ہے اور تحارت ایمان کے ساتھ اگر ہو تو دنیا میں اس کا مقابلہ ہی نہیں رسول کریم علیہ السلام نے کہا کہ مومن کی سب سے اچھی خوشبو کون سی ہے کیوں بھائیو زمزم خوشبو کوئی نہیں پانی یہ پانی اللہ نے تحارت کے لیے جسم کی تحارت کے لیے پانی اور مٹی کا انتخاب کیا ہے اس مقصد کے لیے ہمیں وضو کیسے کرنا ہے اپنے بچوں کو بتا دینا چاہیے اور خود شیخ لینا چاہیے دن میں کتنی بار اس کی کوئی پابندی نہیں لیکن کم مز کم کم مز کم ایک بار تو ضروری ہے نا ایک بار تو ضروری ہے کیوں کئی لوگ دن میں چار نمازیں ایک وضو سے پڑھ لیتے ہیں اللہ نے ان کو حمد دی ہے ان کے پیٹ میں گیس نہیں کوئی مسئلہ نہیں پرابلم نہیں والحمدللہ صبح انہوں نے وضو کیا ہے وہ ان کی عشاء تک کی نمازیں چلی جاتی ہیں لیکن اگر کسی میں ہمت ہے کہ وہ پانچ پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے اس کی ہمت ہے ہم کچھ نہیں کہتے ہیں لیکن ہر نماز کے ساتھ وضو کرنا یہ بھی اولا افضل بہتر ہے مستحب ہے کیا جائے کیا کیسے جائے پانی پاک ہو صاف ستھرا ہو پاکیزہ ہو چلتا ہوا ہو اگر رکا ہوا ہے تو طہارت کے اصولوں پہ مبنی ہو پھر بسم اللہ پڑھ کے آپ نے جب ہاتھ دھونے ہیں تو طہارت کی اسلام کی انتہا دیکھئے کہا اپنے ہاتھ کو برطن میں ڈیریکٹ نہیں ڈالنا کتنی پاکیزہ سوچ دی اچھا میں سوچ رہا تھا کہ اسلام اس کی جو توجیح اور لاجک بیان کرے گا نا تو اس میں بڑا ایک کھلبلی مچے گی کے وجہ کیا ہے لیکن اللہ کے محبوب نے جو لوجک اور جو وجہ بیان کی جو سبب اور حکمت بیان کیا آپ نے خوزے کے اندر دریاؤں اور سمندروں کو بند نہیں کیا جا سکتا لیکن آپ نے بند کر کے دکھایا اور الفاظ بھی بڑے خوبصورت چنے کہ پردہ داری کے اندر محبوب نے کہا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِيْ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ اس بندے کو معلوم نہیں کہ رات سوتے میں اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے لہٰذا پانی کے برطن میں بڑے برطن میں اس کے اندر وہ اپنا ہاتھ نہیں ڈالے کسی چیز کے ذریعے پانی الگ سے لے لے جتنی ضرورت کا پانی ہے اتنا لے کے پہلے ہاتھ اچھی طرح دھولے واش کر لے ساف کر لے اور ہاتھوں کو مختلف طریقوں سے ہم لے کر کے کرتے ہیں میں اور آپ اگر آپ دنیا کو دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ سابون لے کر کے ہینڈ واش کر رہے ہوتے ہیں لیکوئڈ لے کے لیکن سچی بات یہ ہے کہ جس امدگی کے ساتھ مومن سادے پانی سے بھی ہاتھ دھوتا ہے میں نے کم از کم دنیا کو یوں کرتے نہیں دیکھا یہ صرف مومن کا خاصہ ہے طہارت کا کہ وہ اپنی انگلیوں کے ان حصوں کے اندر جو بریک بریک مسام اور لائنیں ہیں ان کو بھی تر کرتا ہے کیونکہ یہاں بھی میل نہیں جمع مجھے یاد ہے انیس سو ستانوے تھا یا اٹھانوے میں وضو کر رہا تھا اور وضو کرتے ہوئے میں اپنے ہاتھ اچھی طرح مل رہا تھا ایک عربی تھا غالباً مراکش کا اور وہ مجھے کہتا ہے کہ دیکھتا رہا کافی دیر دیکھنے کے بعد جب میں نے وضو کر لیا تو کہنے لگا آپ مالکی ہیں میں نے کہا نہیں کہنے لگا میں فقہ چاروں فقوں پہ میرا عبور ہے دلک کرنا ملنا اور اتنی بریکیوں میں جانا یہ تو امام مالک کا موقف ہے میں اس کی بات سن کے مسکرا پڑا میں نے کہا امام مالک تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جن کو میں امام مانتا ہوں جب انہوں نے وضو کر کے دکھایا تھا اور اس میں دلک بھی کیا تھا ملا بھی تھا اور یوں آپ نے خلال بھی کیا تھا تو بھائیو ہمارے محبوب علیہ السلام دنیا نظافت میں دنیا تحارت میں دنیا نفاست میں چلے جائیے اللہ کی قسم اتنا عظیم اصول دیا ہے ہمارے ہاں اموماً لوگوں کو چیک کر لیجئے گھروں میں بڑے بڑے جا کر کے بیوٹی پارلرز والے کہاں پیسہ کماتے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے وضو نہیں کیا ہوتا جنہوں نے وضو نہیں کیا ہوتا میں کل جب پتا چلا کہ موضوع تحارت ہے تو میں نے ایک بیوٹی پارلر سے بھی جائن کیا ساری ڈیٹیل لی میں نے آج میں نے کہا جی یہ پیڈی کیور سے لے کے اوپر کی ہیر کیورنگ تک جتنی بھی کہہ رہیں گے یہ مجھے بتائیے کہ اس میں سب سے زیادہ کیا چیزیں آپ کو تو بتانے لگی کہ ایڑیوں کے مرے ہوئے مسام انگلیوں کے گرد بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے حصے ان میں بڑے ہوئے مواد اور پتہ نہیں کیا کیا کہاں کہاں کیسے کیسے ہمیں کرنا پڑتا ہے گھن آتی ہے میں نے ایک سوال کیا کہ میں نے کہا کہ جو وضو کرنے والی خواتین ہیں وہ آپ کے پاس آتی ہیں تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رہے کہتے ہیں جی پہلے تو آتی نہیں ہے پہلے تو آتی نہیں ہے اور اگر کوئی آ جائے تو ہمیں ان کے اوپر سب سے کم محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی جلد وہ بھی صحیح ان کے مسام بھی صاف اور ان کے اندر وہ بھرے ہوئے کالے کالے مواد اور تل اور یہ چکر بھی نہیں ہوتے اور الحمدللہ باقی جگہ بھی ان کی نفیس ہوتی ہیں اور یہ معاملہ نہیں تو مومن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز سکھائی ہے آپ اپنے ہاتھ کو بڑی امدگی کے ساتھ دھویں اور اس کے بعد دوسری چیز بڑے بڑے نفیس لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھ کے کام کرتے ہیں ماشاءاللہ ہر چیز اپ ٹو ڈیٹ کپڑے پہنے ہوئے بہت کمال کے لیکن سچی بات یہ ہے ایک بیماری ہونا ایک اور چیز ہے بساوقات میدے کی کوئی پرابلم ہو جاتی ہے ایک اور چیز ہے لیکن مسواک کرنے والا آدمی برش کرنے والا آدمی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پاکیزگی سے نوازا ہوتا پھر یہ خصوصا جب کلی کرتا ہے پانی ڈالتا ہے موہ میں غرارے کرتا ہے اوپر کو چڑھاتا ہے زبان کی علیشیں بھی صاف ہوتی ہیں اور یہاں مجھے خصوصی طور پہ طہارت میں ایک بات کہنی ہے میں کہنے سے پہلے عمل کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہیں پایا کچھ مجبوری تھی آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک لفظ آپ نے طہارت میں سنا ہوگا آپ نے فرمایا لوگو یہ جو مسواق ہوتی ہے نا اللہ اکبر یہ صفائی کا عالی ہے رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے اور آپ پتہ مسواق کیسے کرتے تھے سید ایس پجھے کہنے لگیں کہ آپ جب مسواق کرتے تھے تو اپنی زبان کے آخری حالق میں بھی جا کے مسواق مار رہے تھے وَيَقُولُ اوہ 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 یہ قیفیت ہو رہی ہوتی تھی اور آپ کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی اور اس طریقے سے آج اگر کوئی مسواق کرتا ہے تو بڑے مقدر والا ہے ہم کر نہیں پاتے ہم تو کلی بھی یہی موہ پہ پانی رکھے اونٹوزے داتوزے پیچھے پرچ کر کے بات ختم اللہ کی سفرد ہو گئے جی کلی ہو گئی ہے لیکن نہیں پورے دانت اندر صاف سترے نفیز پاکیزگی تہارت صفائی اچھا اس مسواق کا ایک فائدہ ہے اس تہارت کا چیک کر کے دیکھنا جو آدمی سمجھتا ہے میں حکیم یا طبیب نہیں ہوں واللہ تعالی عالم لیکن میری اپنی لائف کا اپنے ساتھ جو تجربہ ہے کہ جب زبان کے اوپر مسواق کی ہے صحیح مانوں گا آنکھوں کے اندر خون کی پتہ نہیں کیوں لالی اور سرخی آنے لگتی ہے نظر بھی تیز ہونے لگتی ہے اور ماشاءاللہ طبیعت بھی فرش ہونے لگتی ہے لیکن جو نہیں کرتا وہ تو گھبراتا ہے کہ زبان کے اوپر میں مسواق کو یا برش کو ٹچ کیسے دوں گا تو اس کام کو بھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہارت کے اندر شامل کیا اور پھر ناک میں پانی آپ نے چڑھا کر کے بڑے بڑے نفیس لوگوں کو دیکھا ہے ماشاءاللہ بہت ساف سترے ہوں گے لیکن ناک میں پنجابی میں چوہے ہی آندھے جائے چوہا بدنامہ اللہ کا شکر ہے وہ ہمارے جسمیں گئے لیکن ہم نے اس کے نام بدنامی ایسی ڈالی ہے کہ اس بل کو ہم نے چوہوں کا نام دے کر کے اتنے ماشاءاللہ پسا رکے ہوتے ہیں کئی بالوں میں کی ایسے لیکن پانچ ٹائم وضو کرنے والا انسان الحمدللہ جیسا بھی ہوگا آپ اس کی ناک کم از کم سافت دیکھیں اور پھر جو صحیح معنو میں تہارت کرتا ہے اسے نزلہ اور زکام سب سے کم ہوتا ہے مجھے جب بھی چھوٹے ہوتے ہوئے یہ کبھی تکلیف ہوئی تو دادا جی ایک ہی بات کہتے تھے پہ تو وضو کر کے ناک چچنگی طرح پانی پاکے تانو چڑھائیں کہنا دادا جی گھوتا لگتا ہے کہتے ہیں بیٹا یہ گھوتا ہی تو ہے نہر میں جب نہاتے تھے نا اور پانی چڑھ جاتا تھا اوپر کو ناک کو گھتا تو ہر چیز ہی کھل جاتی تھی کان ناک ہر چیز فرش آنکھ سرخ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصا جیسے استہارت کا طریقہ بتایا ہے پوری دنیا کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں یہ بریک چیزیں نہیں بتا پائی ہوں گی کہ آپ دائیں چلو سے لے کر کے پانی کلی کر لیتے یہ ایک مستقل طریقہ ناک الگ سے اس کے لیے پانی لیتے یہ الگ طریقہ لیکن یہ طریقہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں کہ آپ نے ایک ہی چلو میں پانی لیا ہے اس میں سے موہ میں لے لیا پہلے موہ میں پانی آ گیا موہ بند ہو گیا موہ بھر گیا جب موہ بند ہو گیا تو اب سانس لینے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ناک ہے اب جب آپ نے باقی حیث ناک میں لگا کر کہ اوپر پانی چڑھایا تو ہوا ویکیوم کرتے ہوئے اس کو اوپر چڑھاتے ہوئے موہ تو بند ہے یہاں سے تو سانس نہیں آئے گا سانس بھی ادھر سے آ رہا ہے پانی بھی ادھر جا رہا ہے اور یہ خیشوم آخری حد تلک چڑھ جاتا ہے جہاں تلک چڑھنا مقصود تھا لیکن ہم کوشش ہی نہیں کرتے روزے دار کو صرف کہا گیا تھا کہ تھوڑی سی دھیر رکھنا لیکن ہم ساری روزے دار ہوتے ہیں وضو کرنے کے معاملے میں تو اس طریقے سے اس پانی کو لے کر کے اوپر چڑھا کر کے پھر اس کو جھاڑ کر کے اچھی طرح صاف کر کے یہ اگر طریقہ سکھایا ہے تو اسلام نے سکھایا اس میں میڈیکل میڈی سن کے اعتبار سے جسمانی اور فیزیکلی جو ہمیں مفاد اور فائدے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں اس کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں لیکن ہم نے جو طریقہ سکھا ہے اس میں اس سے اچھا طریقہ دنیا میں کوئی اور نہیں اچھا یہ بھی صاف ہو گئی اب اس کے بعد چہرہ ہے اللہ اکبر پوری دنیا اس وقت کا چہرے پہ ہی مرتی ہے سچی بات تو یہی ہے کہ اس چہرے نے بڑے بڑے گل کھلا رکھے ہیں لیکن مومن کا چہرہ مومن کا چہرہ والدہ ساتھ تھی عمرے پہ میں نہیں چاہ رہا تھا ادھر کوئی کوئی بات کروں لیکن بہرحال چلیں ایک کالہ اور بڑا عجیب و غریب قسم کا حبشی سا واشی سا تو نماز پڑھ رہا ہے والدہ کہتے ہیں اس کی جلد کتنی چمک رہی ہے حیط کالہ میں نے کہا ماں جی بوٹ کو پالش کرواتے ہوئے ہم عام کسی پنجابی سے نہیں کرواتے کوشش ہوتی ہے کسی پتھان سے کروائیں کہیں دی پوٹو کیوں میں نے کہا کہ اس لیے وہ بڑی محنت کرتے ہیں پہلے صاف کرتے ہیں پھر برش مارتے ہیں پھر اوپر پالش پھر اوپر جو ہے کوئی چمکانے والی آئیٹم پھر اس کے اوپر جو ہے برش پھر اس کے اوپر ایک گدی بنائی ہوتی ہے وہ بھیر بھیر کے بڑا زبردست تو یہ بچارہ جو ہے نا یہ کالا مسلمان ہے اور یہ دن میں پانچ مرتبہ اپنے آپ کو اپنے چہرے کو دھوتا ہے اس لیے گلو بھی ہے چمک بھی ہے تو مسلمان اپنے چہرے کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے اسے جب دن میں پانچ بار دھوئے گا تو کیسا رہے گا راستے میں تھا عبداللہ بھائی کا فون میں ایک ہسپیٹل کے اندر تھا باہر نکلا تو دو ریڈیاں کنوں کی لگی ہوئی تھی ایک دے رہا تھا دو سو روپے درجن اور دوسرا حوازیں لگا رہا تھا ایک سو وی روپے لائیو میں نے اس کو بھی دیکھا اس کو بھی دیکھا اس نے کیا کیا ہے ساف کر کے دھو کر کے چمکا کر کے اوپر ریڈ کلر کی لائٹ لگائی ہے اس کا رنگ مزید نکھر رہا ہے اور دوسرے نے پتہ نہیں جیسے منڈی سے آئے تھے باغ سے اترے تھے ویسے کہ ویسے دھڑا لگایا ہوا اللہ جو ایک سو وی روپے اب ان کی جلد اس کے مسام اس کے اوپر مٹی ہے ریٹ کم ہے اس نے دھو کر کے ساف کر کے اس کو پاکیزہ کر کے جریوں کے اوپر پالش مزید اس کو رنگ دے کر کے سبغت اللہ ومن آسن من اللہ سبغا جب یہ نکلے گا تو اس کی طہارت پھر اس چہرے کے اوپر کل قیامت کے دن زیور کی طرح چمکتا ہوا نور نہ ہو تو اور کیا ہوگا خیر یہ وضو تو آپ کو آتا ہے آپ کہتے ہوں گے اس نے کیا کیا باتیں شروع کر رکھی ہیں ہم نے تو کچھ اور سننا تھا آپ نے جو بھی سننا اس کے لئے پہلے وضو ضروری ہے اس لئے اس کے بعد چہرے کو اچھی طرح دھو کر کے جہاں سے منبت الشعر ہے لا کر کے آپ ان پٹیوں کے ساتھ لا کے میں نے دنیا میں صرف مسلمانوں کی داڑی نہیں ہوتی سکھوں کی بھی ہے یہودیوں کی بھی ہے سائیوں کی بھی ہے مختلف مذاہب داڑیاں رکھتے ہیں بلکہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے داڑی ہیں ان کی بھی امنے داڑیاں دیکھی ہیں لیکن ان کی داڑیوں میں اور ہماری داڑیوں میں فرق بڑھا ہے اللہ کا شکرہ یہ وہ داڑی ہیں کہ جو گرمی میں ایسی کا کام دیتی ہیں اور سردیوں میں ماشاءاللہ ہیٹر کا کام دیتی ہیں پوچھئے اس سے جس کی داڑی ہے کہ جب وہ وضو کر کے اٹھ کے خلال کر کے اٹھتا ہے نا نکلتا ہے تو کتنی دیر ہوا گزر گزر کر کے ماشاءاللہ دنیا کی کوئی بھی کوئی بھی کسی بھی اچھے سے اچھے ائرکولر کے اندر اتنی مہنگی آئٹم نہیں لگائی ہوگی وہ جالی جتنی اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو یہاں دے دی ہے پاکیزگی طہار صفائی خلال یہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا پھر اپنے بازوں کو دھونا اچھا وضو کرنے والے کی یہ کونی دیکھئے گا اور جس نے زندگی میں کبھی وضو نہیں کیا اس کی کونیوں کو کبھی چیک کر لینا آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا دائیں بازوں پھر بائیں اور پھر خصوصاً سر کا مسہ سر کے مسے پہ میری تو ظلفیں خراب ہوتی ہیں میں تو اس لیے نہیں کرتا ٹھیک ہے نا کچھ لوگ آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ مسہ یوں کرتے ہیں ایک انگلی بھگوئی یہ مسہ ہو گیا یہ بقیدہ مسلک ہے ایک گروہ ہے کرتے ہی ایسے ہیں میرے ساتھ میں ایران کا ساتھی وضو کر رہا تھا اس نے پورا سارا وضو کر لیا اور آخر پہ جوتا اتارا پاؤں کے اوپر یوں کیا مسہ میں نے کہا یہ ویچارہ ارجولیکم والا ہے سمجھایا وہ نہیں سمجھا ہمارا حق تھا بات سمجھا دے نا کتاب اللہ نے محمد رسول اللہ نے جو کچھ سکھایا ہے مسے کا طریقہ سب کو آتا ہے لیکن یہ جو دل ہے نا یہ زہری حالتوں پہ جاتا ہے میں مسہ کر لیا میرا چیر ٹائی انا میرا سٹائل خراب ہو جانا ہے میری پگڑی تو محمد رسول اللہ سلم سے مسہ کرنے کے دو طریقے وہ بھی آپ دیکھ لیں جس سے بالوں کی صفائی ہوتی ہے بدعابی مقدم میرا سے پانی لیا ہوا ہے ہاتھ گی لیں آپ علیہ السلام نے یہ والا جو حصہ یہاں سے مسہ شروع کی ہے اس کو آخر تک لے کے گئے ہیں اپنی گدی طلع کہ یہاں آخر جو ہے جہاں پہ بال اگنا بند ہو جاتے ہیں اب عورتیں بھی ہیں ظاہر وہ تو اپنے بال کہاں ہیں ان کے جا کے ختم ہوتے ہیں تو جہاں بالوں کا اگنا ختم ہوتا ہے وہاں تک مسہ ہے اور پھر آپ علیہ السلام ان کو ہاتھوں کو ویسے ہی لے کر کے آئے ہیں اب جاتے ہوئے اوپر والا حصہ اور واپس آتے ہوئے نیچے طلق اس کی جڑوں طلق جو ہے وہ ہاتھ پھرتا ہے جتنی مرضی مٹی گردو غبار اس طرح کے معاملے ہیں الحمدللہ یہ بھی فرش ہو جاتے ہیں اور دن میں پانچ مرتبہ ان کو صفائی اور پاکیزگی اور طہارت میسر ہوتی ہے اور پھر ساری طہارتوں کا مقابلہ کر دیا گیا ایک طہارت ایسی ملی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں پاکیزگی میں وہ کانو کی تھی جو کسی بھی شخص کو ایون کہ میں نے یوگا والوں کو بھی کرتے کرواتے نہیں دیکھا اگر کوئی بیٹھا ہو اسے پتا ہو تو میری رہنمائی کر دے لیکن میں نے کوشش کی اور وہ ہے کہ یہ انگلی گی لیے اور انتہائی بریق بینی کے ساتھ اسے کانو کی اندر سراخ میں لگا کے بڑھ ملتے ہیں نا چائنہ والے وہ اوپر روحی لگی ہوتی ہے وہ اندر تک چلے گئے وہ تو کر لے لیکن یہ والے اسے پورے کے پورے گھما کے جہاں جہاں اس کے جو درزیں اور درادیں اللہ نے بنا ڈالی ہے کتنی امدگی کے ساتھ اس کو لکھے باہر پھر پیچھے سے انگوٹوں کے ساتھ اس کو مکمل کر دیا گیا الحمدللہ وضو کرنے والا دین اسلام کی طہارت لینے والا اس کے کان بھی صاف سترے کان بھی میرے ساتھ ایک پروفیسر صاحب ہیں وضو ان کے شاید مقدر میں نہیں ہے ان کے کانوں کے اندر اکثر میل اور کھپ جمع ہوئی ہوتی ہے میں انہیں روزانہ تھوڑی تھوڑی توجہ دلاتا ہوں میں نے کہا بھائی وضو کیا کرو ایک دن غصے میں آگئے میں مجھے کہنے لگے تیرا مطلب کیا ہے کیا آکھنا کیا چانی میں کو دیرا غازی کھاں کیا ہے میں کوئی کیاں تو وضو کروائی کھڑی ایک دیڑے والے مل دیا کہ وضو کیتا کر میں پھر چھپ ہو گیا میں نے کہا یار میں نے غلط تو نہیں کہا تو وضو کیا کر ابھی ان کی شادی کو سال ہوا ہے جب شادی ہوئی نا تو شادی کے بعد میرے سامنے آکے ہسنے لگ گیا میں نے کہا خیر ہے سہی آج کھل دے بیٹھو اونچی اونچی مسکرانے لگے کہکہ لگا کے کرسی پہ پیچھے گئے تو میں نے کہا بھائے کھل لے شگر میں لے خیر ہے آج بہن خوش بیٹھے دے کہنے لگے یہ یار جو بات تم مجھے کہتا تھا نا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میری کل بیوی نے کلاس لی ہے میں نے کہا کیا کہا ہے میں کہا میں سامنے بیٹھا تھا تو تھوڑا سا ایسے ہو کہ سیڑ مجھے کہنے لگی ہیک بھمدہ نہیں ہوئی ہیک گوہ بانی ایک اچھا نہیں لگتا ہے ایک جو تُو نے کان صاف نہیں کی بچوں کی طرح کان بھی گندے اور ان میں پتہ نہیں کیا کچھ جمع اٹھ چل کان صاف کر کے کہتا ہے میں نے کیے لیکن سمجھ نہیں آئی مجھ سے ہوئے نہیں میں نے کہا یہ پھر اس نے بات کی تو میں بیوٹی پالر پہ چلا گیا میں نے اسے کہا یار آج گھروں کن کھچوائی گھڑا کوئی کو ذرا صاف کر دے اس نے پھر بڑی میند کی اور رگڑا اور پھر درد ہوئی اور پرانی کئی کئی سالوں کی جمع ہوئی جب میل نکلی تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ وضو کیا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں روٹین سے وضو کرتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ مسئلہ نہیں اور جو وضو نہیں کرتا کانوں کا مسئلہ نہیں کرتا میرے چھوٹے بیٹے کا کہنا ہے بابا اس کے کان سے پوٹی جیسی بھو آتی ہے اگر یقین نہ ہے تو کبھی گرمیوں میں جو وضو نہیں کرتا اس کے ذرا کان بہانے سے کھینچتے ہوئے سونگ لینا آپ لوگوں کو سمجھ آئے جائے تو اسلام پتہ بھی نہیں چلنے دیتا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر خوشبو عطر مہتر پاکیزگی اور اللہ تعالی اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں دھوئے ہیں اور اتنی بریقی سے دھوئے خلال کر ڈالا ایک ایک انگلی کا خلال علی پور چٹھا میں پچھلے جمعہ ایک مسئلہ بنا امام صاحب نے وضو کیا وضو کرنے کے بعد آکے خطبہ دیا خطبہ دینے کے بعد کہنے لگے کہ یار ایک منٹ ٹھہروں میں وضو کر کے آتا ہوں پھر جماعت کرواتا ہوں انسان ہے وضو کر کے آیا تازہ تازہ آکے مسئلہ پہ کھڑا ہوا تکبیر ہوگی اللہ اکبر کہہ کہ نماز شروع کروا دی جب سجدے میں گیا تو ہماری نظر بھی تو اللہ کا شکر ہے کہیں کہیں گئی ہوتی ہے ہمیں تو حکم ہے نا سجدے والی جگہ پہ نظر رکھیں لیکن ہم نے بھی ہر جگہ دیکھنی ہوتی ہے تو مقتدی کی پیچھے سے پچھلی سے پچھلی سف سے نظر پڑ گی کہ امام صاحب کے پاؤں کا کچھ حصہ ٹکھنے کے نیچے خوشک ہے اب اسے پوری نماز میں یہی وسوسہ لگا رہا امام صاحب نے جب سلام پھیرا تو کہتا ہے امام صاحب آپ کے پاؤں کا کچھ حصہ خوشک تھا آپ کی تو نماز نہیں ہوئی کیا تھا ایک الگ لیکن اس کو ماننے والے کہ اگر پاؤں کا تھوڑا سا حصہ بھی خوشک رہ گیا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاقید فرمائی تھی کہ یہ جہنم میں جل سکتا ہے یہ جہنم میں وضو کرنا ہے تو پورا کرو صحیح کرو الودو فی السبارات سرد ترین موسم اور ٹھنڈا پانی ہے گیزر نہیں ہے گیس نہیں کچھ بھی نہیں وضو پھر بھی ململ کے پورا کیا جائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ دیتا ہوں کہ اللہ مشکل وقت میں اس کی مشکل کو ٹال دے گا اس عمل کی وجہ سے اس کے لئے وہ کفارہ بنا دے گا اچھا جی وضو ہو گیا اب وضو کے بعد اگلا مسئلہ ہے کہ تہارت کی کہاں ضرورت پڑتی ہے کھانا کھانے سے پہلے تو آپ بچوں نے اکثر سنا ہوا ہے ہاتھ دھویا کرو پانچ چیزوں سے بچت ہوگی دس سے بچت ہوگی جراسیموں سے آپ ہو جائیں گے ٹھیک ہے ہو گیا اگلی بات یہ ہے کہ پانی میسر نہیں آیا پانی نہیں ملا اب کیا کریں اب کیا کریں پانی نہیں ملا شریعت نے کہا یہ زمین ساری پاکیزہ ہے اس کے اوپر آپ ہاتھ ماریں بسم اللہ پڑھیں ہاتھ ماریں اس کے بعد ان کو ملیں کے چہرے پہ ملے پہلے دیکھ لیں آپ مسلمان ہیں اور پھر مواحد بھی ہیں سنیں صحیح بخاری کے جو لفظ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرے لئے اتنا کافی ہے کہ یوں زمین پہ ہاتھ مار ٹھیک ہے پھر ان کو جھاڑ چہرے پہ مل اور اس کے بعد ہاتھوں پہ مل لیے جائیں آپ کا وضو بھی مکمل اگر پانی نہیں اور اگر غسل کرنا ہے تو اس سے غسل بھی مکمل لیکن آئیے غسل کے حوالے سے یہ پانی کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہے متعلقہ ہے آپ نے اگر غسل کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے وضو ایسے مکمل کیا جائے گا ایک طریقہ دوسرا ہے کہ سر کے بالوں طلقہ مسا کر کے بعد میں پانی کے وہ چلو ڈال کے خلال کر کے پھر اپنی دائیں طرف پانی ڈال کے پھر اپنی بائیں طرف پانی ڈال کے پورا نہا کر کے آپ باہر نکلتے ہوئے پاؤں دھولیں باہر نکلتے ہوئے پاؤں دھولیں یہ پہلے مکمل وضو کیا ہوا ہے آپ نے نہا لیا ہے باہر آئیں اگر اس دوران میں مرد نے یا عورت نے اس کا جو ہے اپنے آزائے مخصوصہ جو ہے ان کے ساتھ ٹچ نہیں ہوا اس کا یہ وضو صحیح ہے اور اسی وضو کی بنیاد کے اوپر وہ نماز پڑھ سکتا ہے لیکن اگر ایسی بات ہوئی ہے تو وہ بعد میں الگ سے وضو کرے گا کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس کا ہاتھ جو ہے اس کی شرمگاہ کو لگ جاتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے اس حوالے سے یہ ایک غسل اور وضو دونوں کا کمبینیشن تھا لیکن صرف طہارت اتنی تو نہیں ہے اگر ہم نے آج نہ سکھایا یہ تو تھا وہ یوں کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیوں کرنا ہے یہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے یہ میرا رب بہتر جانتا ہے بھئیو اس میں ایک بڑی اہام چیز تھی جس کو میں شروع میں لانا چاہتا تھا لیکن جان بوجھ کے میں نے اس کو یہاں لیٹ کیا اور وہ ہے استنجا ال استنجاؤ جسے ہم استنجا بولتے ہیں یہ طہارت بھی الحمدللہ امت مسلمہ کو اللہ نے تحفے میں دیئے امت مسلمہ کو اللہ نے تحفے میں پیش کی کہ آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو بولو براز سے ضروری پریشانیوں سے نجات بھی دیں گے اس کے لئے اسلام نے جو سب سے پہلی طہارت سکھائی کہ آپ آبادی میں یہ کام نہیں کریں گے کسی آبادی میں نہیں رستے میں نہیں چھاؤں پر نہیں کیونکہ وہاں شجرِ سایہ دار کے نیچے لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پر نہیں لوگوں کے سامنے بھی نہیں رستے میں بھی نہیں سامنے بھی نہیں آبادی میں بھی نہیں اور بیٹھنے والی جگوں پر بھی نہیں لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں ہم کون ہیں نام کے مسلمان ہیں ہمارا جہاں دل کرتا ہے پشاپ آتا ہے ہو یا نہ ہو پہلے تو ہم پوچھتے ہیں مسیط ہے اور اگر پتا چلے کہ مسجد نہیں ہے تو پھر ہم جہاں کہیں ہیں وہیں پر ماشاءاللہ اپنی دھوتی اٹھاتے ہیں شلوار کھولتے ہیں ماں آ رہی ہے بہن آ رہی ہے بیٹی آ رہی ہے کوئی آ رہی ہے کسی کا ہی آ نہیں بس ہم نے اپنا کام چلانا ہوتا ہے اور ہم نے ذرا تھوڑا سا دور بھی نہیں نکلنا اجل بھی نہیں ہونا اگلا شرماتا ہے تو شرمائے پھر جہاں پشاپ کرتا ہے وہاں رہنے والے لوگوں کو آخر ان کے گھر ریش ہے انہیں تکلیف ہوتی ہے وہ لکھ دیتے ہیں دیکھو کتے کا بچہ پشاپ کر رہا ہے سوچ پاکیزہ نہیں الفاظ پاکیزہ نہیں عمل بھی پاکیزہ نہیں رہا اس کے لئے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ اور پاکیزگی دی ہے کہ آپ آبادی سے اگر اوپن ماہول ہے آبادی سے دور نکلیں لوگوں کی نظروں سے اوجلوں اور پھر رستوں میں کئی نہیں بیٹھیں ہم نے رستے بھی بھرے ہوتے ہیں نہرے نالے کھالے ہر چیز ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بلکہ ایک کارٹون بنا نوائے وقت میں وہاں پاکستان کی اکاسی کی گئی کہ ہر آدمی دیوار کی طرف موں کر کے بیٹھا ہے کسی نے نالا پکڑا ہوا ہے کوئی کھڑا ہو کے پین کے ساتھ کوئی دھوتی کے ساتھ پشاپ کی دھاریں ان کے نیچے سے نکل کے پیچھے کو واپس جا رہی ہیں فرنٹ والا حصہ ہونچا ہے اور نیچے لکھا ہے کہ پاکستان میں ٹائلٹس کی اور لیٹرینوں کی کتنی ہی کمی ہے ہمارے ہاں کمی ہو یا نہ ہو لیکن ہم نے یہ حرکت کرنی ہوتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا کیوں روکا کہ جو چھینٹے ہمارے جسم پہ پڑتے ہیں اور ماں ہی اس معاملے میں خصوصاً ڈیل کرتی ہیں بیٹے کو پشاپ آیا ہوتا ہے اور وہ آکے کہتا ہے ماما میں نے چھیا کرنا ہے جا مارک کرے میں انہوں دسکے کرنا ہی اب وہ بچہ ہے وہ چھوٹا ہے اگر آپ اس کے ساتھ ہوں گے اس کو بیٹھنے کا طریقہ بتا دیں گے وہ اپنے چھینٹو سے بچ جائے گا ہمارے ہاں پانی ڈالنے کا واش روم کو صاف کرنے کا دھونے کا شیئے تصور ہے ہی نہیں ہماری یہی کوشش ہوتی ہے جو پچھلائے گا وہ دیکھے گا تو نہیں پشاپ کے لئے آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں اس طریقے سے بیٹھیں کہ اس کے چھینٹے پاؤں پہ نہیں پڑیں جسم پہ نہیں پڑیں کپڑوں پہ نہیں پڑیں جوتوں پہ نہیں پڑیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے ہیں وہاں دو قبروں کو عذاب ہو رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی منگوائیات سے دو ہاف کر کے پیس کر کے ایک اس پہ ایک اس پہ لگائے صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا ہے کہا یہ جو دو قبروں والے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے مجھے میرے رب نے بتایا ہے اور میرے اس عمل کی وجہ سے شاید اللہ ان کے اوپر کوئی تخفیف کر دے عذاب میں اور عذاب بھی کسی بڑی چیز میں نہیں ہو رہا ایک زبان کی وجہ سے پکڑا ہوا اور ایک شرمگاہ کی وجہ سے پکڑا ہوا زبان والا کون ہے چگلی کرنے والا اور دوسرا کون ہے کہ جو اپنے ہی پشاپ کے چھینٹو سے نہیں بچا کرتا تھا تو یہ طہارت کے زمرے میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں اور ان چھینٹو سے بچائیں کسی پراپر جگہ طریقے پہ بیٹھ کر کے اس کو جو ہے سلسلے کو شروع کریں اور اختتام کریں پردے کے ساتھ جو ہے اور پھر واش روم میں یا اس جگہ میں جاتے ہوئے ہمارا ذہن بھی پاکیزہ ہو اور جو چیزیں وہاں پہ ہیں پہلے ان کو بھگا دیا جائے جو چیزیں وہاں پہ ہیں پہلے ان کو اچھا واش روم میں چھپکلی ہونا کوئی نہیں جاتا بچے گھبراتے ہیں بابا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اندر چھپکلی ہے خواتین نہیں جاتی انہوں اٹھ کے تو پہلے کاٹ دے پھر میں جانا لاک شوہر کہتا رہے چالے یہ تے انہوں کی کین لگی اٹھتے ہیں انہوں میں انہوں ڈار لگتا اندر جنات بیٹھے ہیں جننیاں بیٹھے ہیں چوری کیمرے لگا کے بیٹھے ہیں چکے بیٹھے ہیں ان کو کوئی نہیں نکالتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ جانے سے پہلے آپ کیا کہیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائس کہ آپ وہاں کی جو خبیص روحیں ہیں جنات اور جننیاں ہیں جب آپ یہ جملہ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو ٹچ نہیں کر سکتے دیکھ نہیں سکتے اپنے شرور اور اپنی تکلیف والے معاملات آپ کے ساتھ ان کو جوڑ نہیں سکتے آپ ان کی نظروں سے اوجل ہو جاتے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت قیفیت ہی اتنی ہوتی ہے جو پہلے ہوتا ہے کھڑکا کے نکل ماما بار کڑا ہمیں یہ بھی حیاء نہیں ہوتی کہ اندر کوئی ضرورت سے بیٹھا ہے نجائز وہاں ہے بیٹھنے کی جگہ تو نہیں ہے اور پھر ہم نے یہ بولتے ہوئے اندر داخل ہو جاتے ہیں وہ ابھی باہر نکلا نہیں ہے ابھی اس کے قدم اندر ہوتے ہیں ہم بھی اندر ہو کے جیڑا وردہ بار نکلندہ نہ آئیں نہیں لیں یہ ہمارا مسجدوں کے اندر آل ہے کہ جب ہم وضو کرنے آئیں اور عجیب و غریب ہماری حرکتیں ہوتی ہیں نہیں اپنے آپ کو محمد رسول سلم کا دین پڑھنے والے ہیں سیکھنے والے ہیں حوصلے کے ساتھ تحمل کے ساتھ دعا پڑھ کر کے آپ وہاں جائیں اور صاف سترے محول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سلمان فارسی فارس سے چل کر کے آئے اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سلمان فارسی نے کتنے دکھ جھیلے اچھا ایک دن نا ایک دن مدینے کے اندر تھے تو ایک منافق مشرق یہودی ملا اور مزاک کرنے لگا کہنے لگا کہ سلمان بڑا شوق تھا آپ کو آپ نے فارس چھوڑا وطن چھوڑے علاقے چھوڑے کہ میں نے آ کر کہ نا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھنا ہے کیا لیا ہے استنجے یا اور کیا سیکھا ہے انہا نبیکم یعلمکم حتی الخراء یہ استنجے کی باتیں بھی بھلا بتانے والی ہوتی ہیں حیاء یا شرم نہیں آتی حضرت سلمان گھبرائے نہیں نسائی کے اندر روایت ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں اجل یار تو جو بات کہہ رہا نا ایسے ہی ہے ہمارے نبی واقع ہمیں بڑے بریک بریک بینی والے مسئلے سکھاتے ہیں آج انہوں نے دو باتیں اور بتائی ہیں وہ دو باتیں اور کیا ہیں ہمارے محبوب نے بتایا ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا اور تین سے کم پتھر استعمال نہیں کرنا تین سے کم کیا بات ہے اس کو اور دو باتیں بتا دی اور ہمیں ماشاءاللہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ پانی استعمال کرنا ہے کہ نہیں کرنا ٹیشو کرنا ہے کیسے کرنا ہے پتھر استعمال کرنا ہے ڈھیلا استعمال کرنا ہے نہیں کرنا علم ہی نہیں اللہ کی قسم بس کیا بڑے بڑے پڑے لکھے ماشاءاللہ سکالرز اہل علم اہل نظر اہل فکر کو دیکھتے ہیں دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے کون ہیں یہ انہوں نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے ان کو ہم نے سکھایا نہیں ہے ہم نے بتایا نہیں ہے اگر بتایا ہے تو پھر اس کے اوپر عمل نہیں ہے اس لیے ضروری ہے کہ آپ چھوٹا پشاپ کریں یا بڑا کریں اس کے لیے استنجہ جو ہے وہ ضروری ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اس کے لیے اگر اکیلی مٹی ہو تو وہ بھی کافی ہے مٹی ہو تو اکیلی وہ بھی کافی ہے پتھر ہوں وہ بھی کافی ہے لیکن ہڈی کا یا گوبر کا استعمال نہیں کیا جائے گا کیونکہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جنات کا کھانا ہے اور کسی کے کھانے کو اس طرح کے جو ہے استعمال کیا جائے تو اسے تکلیف ہوتی ہے یہ کام آپ نے نہیں کرنا اور اس کا استعمال نہیں کیا جائے گا دھیلے کا الگ سے استعمال یا ساتھ میں پانی میسر الحمدللہ یا اکیلہ پانی یہ سب چیزیں طہارت کے لیے پاکیزگی کے لیے کافی ہیں لیکن یہ ایک بات بتا دوں کہ ہر نماز کے لیے استنجا ضروری نہیں ہے ہر نماز کے لیے شیخ ابن عواز رحمہ اللہ تعالی نبی نہ تھے عرب کے نامور فقہہ اور علامہ میں ان کا شمار ہوتا ہے ان کا فتوہ میں نے ایک مرتبہ مسجدوں کے باہر پڑھا ہوتا کیا تھا کہ وہ مکہ میں آکے العزیز ہی ہمیں منا کے قریب ٹھہرتے تھے مسجد ابن عواز ہے تو پاکستانیوں کا قریب قریب رہنا بھی ہے برے صغیر کے لوگ بھی کافی ہیں تو ایک دفعہ دیکھا کہ آوازیں اٹھ رہی ہیں تو پوچھا یہ کیا ہے زہمہ کیسا ہے لوگ انہیں بتایا کہ را شیکان لیٹرینو میں دورات المیاں میں کہا کیا ہوا ہے کہا یہ لوگ لینے لگا پوچھا یہاں کیا مسئلہ اتنے لوگ ہم ذرا اور بنوا دے کہنے لگے جی نہیں یہ برے صغیر کے لوگ وضو کرنے سے پہلے استنجہ ضرور کرتے ہیں پشاپ کیا ہو یا نہ کیا ہو پشاپ کیا ہو یا نہ کیا ہو احتیاطی استنجہ کرتے ہیں تو شریعت نے احتیاطی استنجے کی کہیں کوئی استعلاء نہیں رکھیا بقاعدہ انہوں نے اسی وقت فتوہ لکھوایا پرنٹ ہوا پوری مملکت کی مسجدوں میں لگا کہ جب آپ نے پشاپ یا پخانہ بولو براز سے فارق ہوئے ہیں استنجہ کیا جائے گا وگرنا جو ہے وضو کے لئے اس کو ضروری قرار دینا اور کہنا کہ پہلے استنجہ کریں اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے اب وضو ہو گیا استنجہ ہو گیا باقی فکر میں جو استنجے کے طریقے لکھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے بھری ہے ان کی ذات اس سے میں یہاں بیان نہیں کر سکتا میں اسلام آباد جا رہا تھا راست میں میرے ساتھ ایک ماشاءاللہ بڑے عالم تھے اللہ ان کی زندگی میں برکت دے اللہ ان کو حق کی طرف بھی مائل کرے تو مجھے کہنے لگے آپ کیا کرتے ہیں میں نے کہا جی دنیا دار سا آدمی ہوں دنیا کماتا ہوں کہنے لگے نہیں پھر بھی میں نے کہا جی کالج ہے وہاں پڑھاتا ہوں تو مجھے کہنے لگے دین کی بھی سوج بوجھ ہے میں نے کہا جی بس اپنے جتنا تھوڑا بہت آتا ہے گزارا چر رہا ہے مجھے کہنے لگے کہ دنیا میں نوے فیصد علماء کو بھی پتا نہیں ہے ستنجا کیسے کرتے ہیں میں نے کہا جی یہ تو واقعی پردے کی چیز ہے تو پردے کا مسئلہ ہے آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ نوے فیصد لوگوں کو تو میری طرف ایک دفعہ دیکھ کے چونکے میں نے کہا جی یہ پرائیویٹ سی ہے پرائیویٹ معاملہ ہے تو جیسے کوئی سیکھتا ہے کہتا ہے جی نہیں سکھاتا ہی کوئی نہیں ہے میں نے کہا جی بتایا کہنے لگے موسم کون سا ہے میں نے کہا جی گرمیوں کا ایسی چل رہا ہے تو انہوں نے جو طریقہ بتایا تھا گرمیوں کا اور ہے سردیوں کا اور ہے میں نے وہیں ہاتھ جوڑ لیا میں نے کہا یہ اللہ کا نام لیں پھر عورت کے لیے طریقہ اور ہے مرد کے لیے اور ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بریق بینیوں میں نہیں گئے پرائیویسی ہے آپ اس حصے کو دھویں صاف کریں بس محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنایتاں یہاں بات کی ہے وہاں پہ کوئی غلازت نہ لگی ہو پاکیزگی اور طہارت اور صفائی لیکن ساتھ میں سوچ بھی صاف اور الفاظ میں بھی پردہ اور پردے کا معاملہ ہے وہ پردے میں ہی رہنے دیا جائے بھائیو اس کے بعد استنجہ کب کرنا ہے یہ میں نے بتا دیا وضو کب کرنا ہے وضو صرف اور صرف شرط ہے نماز کے لیے اور طواف کے لیے کن کاموں کے لیے صرف دو کاموں کے لیے شرط جو کہہ رہا ہوں شرط وہ ہوتی ہے جس کے بغیر وہ کام نہ ہوتا آپ سو نماز بھی پڑھ لیں وضو نہیں کیا تو نماز نہیں ہے یہ ہوتی ہے شرط اب وضو شرط کس کے لیے یا نماز کے لیے یا طواف کے لیے باقی دنیا کے کسی کام کے لیے وضو شرط نہیں ہے بہتر مستحب ہو سکتا ہے مثلا قرآن مجید کی تلاوت عام روٹین میں کر رہے ہیں تو قرآن مجید کے اندر کوئی ایک آیت ایسی نہیں کہ جس نے حکم دیا ہو کہ آپ قرآن مجید کو وضو کر کے پڑھیں یا اس کے بغیر آپ نہیں پڑھ سکتے ایک آیت استدلال لیا جاتا ہے طہارت میں پاکیزگی میں صفائی میں وضو کے اندر اور وہ یہ ہے لا يمسوہو اللل متحرون تو بھائیو اچھی طرح کان کھول کے سن لیں لا يمسوہو یہ لائے ناہیہ نہیں ہے لائے نافیہ ہے لائے لائے ناہی جو ہوتی ہے نا لا اس کے آخر میں نمبر ایک تو جزم آتی ہے جس پہ داخلہ اسے جزم دیتی ہے اور دوسری بات اس میں ناہی کا معنی ہوتا ہے اور ناہی جو ہے اس کا تعلق حکم سے ہوتا ہے اس کا حکم انشاء سے ہوتا ہے اس کا تعلق اور لائے نافیہ نفی جو ہوتی ہے اس کا تعلق خبر سے ہوتا ہے خبر کے اندر خبر کے اندر تصدیق اور تقذیب کا معاملہ ہوتا ہے نہیں میں تصدیق اور تقذیب نہیں ہوتی اللہ کی کوئی خبر بھی جھوٹی نہیں ہے قرآن مجید کی کوئی خبر بھی جھوٹی نہیں اب قرآن کیا کہہ رہا ہے لا يمسوہو اللہ المتحرون اگر اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو صرف وہی لوگ چھوتے ہیں جو پاکیزہ ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں چھوتا یہ اس کا نفی کا معنی ہے تو پھر یہ خبر صحیح نہیں کیونکہ قرآن کو یہودی بھی چھوتے ہیں مجیوسی بھی چھوتے ہیں اس کو غیر مسلم بھی چھوتے ہیں تو اللہ خبر دے رہے ہیں کہ اس کو نہیں چھوتے سوائے ان لوگوں کے جو پاکیزہ ہیں تو پھر یہ کیا ہوا یہ اصل میں ضمیر لوٹ رہی ہے محفوظ کی طرف لا يمسوہو اللہ المتحرون اور اس سے مراد فرشتے ہیں یہ اللہ کی خبر سچی ہے اگر اسے کتاب سے جوڑا جائے اکثر لوگوں نے اس کا توجہ دی نہیں اور نفی کا معنی کو نہیں میں بدل دیا اور پھر کہہ دیا کہ یہ آیت دلیل ہے اس کے اوپر نہیں یہ نافیہ ہو تو معنی کیا ہے کہ اسے نہیں چھوتے سوائے پاکیزہ کے اور قرآن کو تو ساری دنیا چھوتی ہے پھر وہ پاکیزہ نہیں ہے تو اللہ کی خبر میں جھوٹ اس کا معنی ہے کہ قرآن مجید کی آیت غلط ہے نہیں اس لئے کوئی دلیل نہیں کہ کسی اور کام کے لئے شرط ہے وضو ہاں بہتر اور مستحب ہے اچھا اور بہتر ہے کہ آپ تہارت کے ساتھ پاکیزہ ہو کے وضو کر کے خوشبو لگا کے اچھے محول میں بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کریں لیکن کیا اس کے لئے شرط ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پانی میسر نہیں یہ کوئی مسئلہ ہے آپ کا وضو نہیں ہے آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں کہ نہیں جی کر سکتے ہیں قرآن مجید کو اٹھا سکتے ہیں جیب میں ڈال سکتے ہیں پکڑ سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں اور اس کے بعد اگلا مسئلہ کہ نہانا کب ہے اور کیوں ہے جی یہ تو آپ سب کو پتا ہے پہلا نہانا ہوتا ہے نفاست کا گرمی بھی نہیں لگ رہی سردی بھی نہیں محسوس ہو رہی اور مجھے کوئی اور مسئلہ بھی نہیں لیکن میں نے دیکھا کہ مجھے نہ تھوڑا بہت کسی جگہ نہ شیرہ لگ گیا ہے مربعہ کا کھاتے کھاتے اب اس میں کوئی مسئلہ نہیں گرمی بھی نہیں سردی بھی نہیں تو آپ اس کو نفیس طبعہ ہیں آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ تھوڑی سی چیز آپ نے نہا لیا ہے وضو کر لیا ہے غسل کر لیا ہے تو یہ غسل نفاست ہے ہم روٹین میں بھی ہو جاتا ہے ایک ہے غسل طہارت اور ایک ہے غسل نظافت کہ آپ کے اوپر غسل واجب تو نہیں لیکن جسم کے اوپر کچھ ایسا لگ رہا ہے روحی ہے کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ اس سے اپنے آپ کو جو ہے نصیف دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے کر لیا ایک غسل تورد ہے گرمی لگ رہی ہے آپ اس کے لئے نہانا چاہتے ہیں اور جاتے ہوئے بس دیکھا کپڑوں سمیت نیر کے اندر دھو کر دیا اور اللہ کی سپرد نہ دائیں دیکھا نہ بھائیں آپ نکل آیا آپ نے نہا لیا اور ایک ہوتا ہے آپ نے آپ کو گرم کرنے کے لئے وہم اپ کرنے کے لئے غسل اس کے بھی یہ مسئلہ نہیں لیکن وہ طہارت کا ضروری غسل کہ انسان کو اللہ تعالی نے جو اس کی زندگی میں نسل کے لئے اس کی جوانی کے معاملات رکھے ہیں اگر اس کو سوتے ہوئے احتلامی کیفیت ہوتی ہے یا حقوقِ ازدیواجی کا معاملہ تو اس کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے اور اس میں شرمانہ نہیں چاہیے اپنے بچوں کو بتانا چاہیے ہمارے بچے جوانی کی دہلیز پر خصوصاً جب قدم رکھتے ہیں تو میں ان کو یتیم دیکھتا ہوں ماں باپ کچھ بتائی نہیں سکتے بولی نہیں سکتے بیٹیوں کو پتا نہیں ہوتا اگر ایسی کیفیت ہو گئی ہے بیٹے کے ساتھ سوتے میں احتلام کا معاملہ اللہ نے اس کے عزائے مخصوصہ یہ شرمگاہ سے جو ایک اس کے جوانی کا مادہ ہے اگر وہ اس سے آؤٹ ہوتا ہے نکلتا ہے کسی بھی وجہ سے تو اس کے اوپر غسل ہے وہ شرماتا نہیں رہے گا کئی دن یوں ہی نہیں پھرتا رہے گا کہ اس نے نہا لیا نہا لیا نہیں اس کو بتانے والا کوئی نہیں ہے اور اسی طرح بچیوں کا معاملہ ہے ایام میں ہیں ان کے ساتھ وہ اس سے فارغ ہوتی ہیں تو فوری طور پر اس کا نہانا جو ہے وہ ضروری ہے اور یہ علماؤ من علماؤ نہانا کب ہے جب احتلام وہ مرد کو ہو یا عورت کو ہو یہاں بھی ہمارے اکثر شرم شرم ہیں یہ مسئلہ مسجد میں بیان ہو بھی نہیں سکتا لوگ کرتے بھی نہیں ہیں اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو مرد دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ جو کیفیت ہو جاتی ہے وہی مسئلہ اگر عورت کے ساتھ ہو تو وہ کیا کرے آپ نے بتایا غسلہ تو ان مسائل کو شرم کے پردے میں دوا کے نہیں رکھا جائے گا کہ ساری زندگی اسی طرح اسی ماحول میں رہیں چلتے پھر دیں اسی طرح حقوقیں اس دیواجی جو ہیں ان کے بعد بھی جلدی سے جلدی فوری طور پہ غسل کا احتمام کیا جائے ہاں اگر سونا ہے مجبوری ہے موسم خراب ہے تلق ہے پانی میسر نہیں یا ویسے موسم کے مطابق نہیں تو فرمایا پہلے وضو کر لیا جائے اپنے اس حصے کو دھوکے سافت کر کے پھر لیٹا جائے یہ بعد میں اٹھ کر کے آپ غسل کر لیں یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کا حصہ ہے جس میں کہا گیا کہ شرم نہیں ہے لیکن ہم ان مسائل سے بلکل خالی بلکل آری نہیں علم ہوتا ہم کو اس چیز کا اور اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے یہ بڑی اہام چیز ہے اور اس کے ساتھ جمعے والے دن بھی نہانا جمعے والے دن بھی اور عیدین پہ نہانا غسل و یوم الجمعاتی واجب علا کل محتلی من جوان ہے اس کے اوپر جمع فرض ہے اس کے اوپر غسل بھی فرض ہے ان چیزوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے میں کچھ ڈیٹیل بتاؤں گا کتاب اتطہارہ تحارت کی کتاب مارکیٹ میں موجود ہے اس کی ٹرانسلیشن اردو میں ہوئی ہے اس کے اندر مزید ڈیپلی چھوٹے 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 مسائل ہیں ان کو بھی گھر میں رکھیں اپنی بیٹیوں کو تحفے میں دیں اور اس کو پڑھیں اور دیکھیں جاؤں ان کی ضرورت ہے مرد اور عورت ان کی تحارت کا کیا مسئلہ ہے اس کے بعد ایک اور بڑی اہم ترین چیز کہ بندے نے اسلام قبول کرنا ہے مشرق جو ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے تو اس کی زہری تحارت پانی سے ہوگی اور باطنی تحارت کلمے سے ہوگی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدو و رسولو مجھے یہاں ایک وہ نکتے کی بات بھی کہہ دینی چاہیے ہماری ماں بہنیں خصوصی طور پر جب نیا گھڑا یا نیا برطن گھر میں لاتی ہیں تو اس کو مانجتے مانجتے پانی سے دھو کر کے کلمہ پڑھ کے پھونکے مارتی ہیں تو یہ برطن کی صفائی کے لیے کلمہ اللہ تعالی نے نہیں اتارا یہ انسان کے جسم کے ذرف اور برطن کی تحارت اور پاکیزگی اور اندرونی پاکیزگی کے لیے کلمہ ہے سوچ کی پاکیزگی عقیدے کی پاکیزگی کے لیے کلمہ ہے اور وہ جو جس میں کتہ موں ڈال جاتا ہے وہ برطن سات مرتبہ اس کو مٹی سے رگڑنا اور دونا یہ ایک اور چیز ہے اور یہاں جو ہے برطن کو کلمہ پڑھ کے یہ ایک اور چیز ہے اللہ نے کافر اگر مسلمان ہوگا تو وہ بھی نہائے گا صاف سترا ہوگا جیسا کہ سمامہ بن عصال کا واقعہ آپ لوگوں نے پڑا اور سنا ہے کہ وہ نہائے واپس لوٹے اور آ کر کے انہوں نے کلمہ جو ہے وہ شہادت بولا تو یہ چیزیں اور آخری چیز جس کو میں ٹچ دینا چاہتا ہوں باقی چھوڑنا چاہتا ہوں وہ ہمارے مسئلے زیادہ ہی کچھ فیہے مسئلہ بچہ اور بچی جوان کب ہوتے ہیں انہیں کیسے پتا چلا گیا کہ ہم جوان ہیں ایک تو چیز جو فطرتی ہے اللہ نے ان کے جسم کے اندر افزائش نسل کا جو مادہ رکھا ہے وہ اگر وہ نہیں تو بغل میں بال اگ آتے ہیں تو یہ بھی جوانی کی علامت ہے اور یہ بھی طہارت کے اندر پڑھے جائیں گے دیکھے جائیں گے نطف العبط اصل اس میں یہ ہے کہ اس کو اکھاڑا جائیں مگر یہ آج ہمارے لئے تقریباً نا پید ہو چکایا اور اگر کوئی ایسا کرے بھی کرے بھی کسی کے سامنے تو برا محسوس کرے تو تنہائی میں جب تھوڑے ہیں ان کو اگر اکھاڑ لیا جائے وقتی طور پر تھوڑی تکلیف لیکن یہ تھوڑے رہتے ہیں لیکن اگر نہیں تو کم از کم اس حصے کی صفائی یہ فطرت کا حصہ ہے یہ فطرت کا حصہ ہے اللہ ہمیں معاف کرے جب سے یہ سیٹلائٹ کی دنیا اور نیٹ کی دنیا چلیے ہم نے فیشن عجیب و غریب ابھی مکہ میں جب احرام باندھے ہوئے تھے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے بگلیں صاف نہیں انہوں نے روکا اللہ کے بندے یہ فطرت کا حصہ ہے آپ مومن ہیں تو انہوں نے ایسے تاجب کا اظہار کیا کہتے ہیں ہمیں ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے مسلمان کلمہ گو نہ بیٹے کو پتا نہ بیٹی کو پتا اور اس کے ساتھ فطرت نے جو بہت ضروری پاکیزگی کا حصہ رکھا ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے چھوٹی عمر میں اس کا خطنہ کر دیا جائے یہ بھی تحارت کا پاکیزگی کا اسلام نے کتنا بریک بھی نہیں سے اب جا کر کے دنیا عیسائیت اور دنیا کفر کو یعورپ کو سمجھ آئی ہے کہ یہ کام بھی ہونا چاہیے غلازت گندگی مٹی پشاف وہ اسے جم جم کے مختلف جو ہے بیماریاں تکلیفیں آزمیشیں اللہ تعالی ہمارا رب ہمیں معاف کرے ہمیں اس طرف جو ہے آج دوسری طرف ہماری دنیا جا رہی ہے وہ لوگ اس طرف آ رہے ہیں اور ہم ان کی طرف جا رہے ہیں ہم ان کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ زیر ناف بال باپ اگر اپنے بیٹے کو یہ مسئلہ بتا دیتے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی ماں سمجھا دیتی بیٹی کو تو بڑی بات نہیں تھی لیکن ایسے ہوا نہیں ہے ہم نے بہت کچھ ان کو جو ہے پرائیویسی اور ازادی دے دی لیکن اس معاملے میں آکے ہم گھبرا گئے بھائیو جو بال زیر ناف ہیں ان کو کٹا جائے گا اور چالیس دن آخری لیمٹ ہے مومن صفائی پسند ہوتا ہے نظافت پسند اور نفاست پسند ہوتا ہے یہ نہیں کہ چالیس دن کا ویٹی ضروری ہے آخری مجبوری کی ناغذیر حالات بغلو کے بال زیر ناف بال اور یہاں آ کر کے دبے لفظوں میں کئی لوگوں کا پوچھنا ہوتا ہے کہ جناب ہم کیا کریں ہمیں پتہ ہی نہیں زیر ناف بال کیا ہوتے ہیں کیسے ناف ہم کس کو کہتے ہیں دھنی کو کنایہ تن یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے تو ناف کے نیچے جو بال ہیں مونڈنے کون سے ہیں جس کو صفائی قصے کرنی ہے جو آپ کے جوانی کے بعد ہو گئے ہیں جو جوانی سے پہلے ہیں بے شک وہ ناف کے نیچے ہیں وہ بال مونڈنے والے نہیں ہیں لیکن جو جوانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ مرد اور عورت کے ساتھ معاملہ رکھا ہے ان کو تین طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے اتارا جا سکتا ہے اور خصوصی ہمارے یہ مشہور ہے کہ عورت جو ہے بلیڈ کا یا لوہے کا استعمال نہیں کرے گی بھائیو یہ پتہ نہیں ہم لوگوں نے کہاں سے لے لیا ہے ان بیچاریوں کے ساتھ وہ مسائل ہو جاتے ہیں جلد کے کیمیکلز کے ساتھ لگا لگا کر کے جو اللہ تعالیٰ نے استحداد میں لوہہ تب ہی چیز ہے اور احادیث کی ساری کتابوں میں استحداد المرعہ کے لفظ موجود ہیں انتستہدہ کے لفظ موجود ہیں اشارہ اور کنایا کے لوہے کو بلیڈ کو اس طرح کو وہ کب استعمال کرے گی کیسے کرے گی کب نہیں کرے گی یہ مسائل احادیث میں موجود ہیں لیکن ہم نے اس کو کبھی پورٹر کبھی چونہ کبھی کسی چیز کبھی کسی چیز کبھی کیمیکلز کی طرف اور پھر اللہ معاف کرے اتنی اتنی تکلیف دے زیتوں میں وہ مبتلا ہوتی ہیں کہ پھر نہ کسی کو بتا سکتی ہیں اور پھر ڈاکٹروں کی حد طلق مسائل چلے جاتے ہیں تو یہ لوہے کا استعمال بلیڈ کا استعمال یا اترے کا استعمال یہ شریعت میں بائی نیم ہے نام لے کر کے کیا گیا ہے تو اس کے اندر کوئی شریع قباہت نہیں ہے باقی لوگوں کی باتیں دین سے مزاق لوگوں سے مزاق کہنے والوں سے مزاق بتانے والوں سے مزاق لاعلمی کی زندگی گزار لیں گے لیکن بہن ماں بیٹی بچے کو یہ باتیں بتا نہیں پائیں گے جو ہی یہ بال نمودار ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک رکھنا صاف رکھنا یہ محمد الرسول سلم کے امتی کی نشانی ہے مجھے امید ہے کہ اتنی باتیں کافی ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل تو بہت زیادہ لمبے چوڑیں لیکن پیچیدگی اس معاملے میں اس چیز کو مد نظر رکھ کر کے چلیں اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اگر کوئی کمی بیشی رہ گی اللہ مجھے معاف کرے اگر کہیں الفاظ میں بڑی کوشش کی ہے کہ میں نے ان کو پردے کے اندر رکھ کر کے بات کروں کہ بات چھوپی بھی نہ رہے سمجھ بھی آ جائے اور اشارے اور کنائے کے اندر جو ہے وہ معاملہ وہاں تک پہنچ جائے جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکے اور اس میں میں آخر میں پھر ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنے گھر میں ایک کتاب ضرور لے کر کے آئیں کتاب التحارہ اس کا اردو میں جو ترجمہ ہے خصوصی طور پر اس کو اپنے پاس رکھیں یا اقبال کلانی صاحب کی کتاب تھی تحارت کے مسائل یا بیان تو وہ جو ہے اس کو بھی اپنے پاس رکھیں جی اچھا سوال ہے میں نے کچھ باتیں جانبوجھ کے چھوڑی تھی لیکن چلیں اگر یہاں سوال کی شکل میں آئی ہیں عورت کے تحارت کے اور غسل کے مسائل میں تین چیزیں بڑی اہم ہیں آدم کی بیٹیوں کے ساتھ ہماری ماں و بہنوں کو اللہ تعالی نے بچے کی ولادت کے لیے جس چیز سے دوچار کیا ہے اس میں اس کا بلڈ جس سے بچے کی خوراک بنتی ہے عام دنوں میں سرکولیشن میں وہ رہتا ہے استعمال سے جو اضافی ہوتا ہے اسے تین چار پانچے سات دن میں جسم سے نکال دیا جاتا ہے تکلیف دے ہوتا ہے بیماری ہے یہ یسالونہ کا انیلہ محید یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے ان کو بتائیے کہ ازن یہ ایک تکلیف والا معاملہ ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے اور ان دنوں میں وہ تین ہوں چار پانچ چھے یا سات ہوں اللہ نے اپنے بڑے کاموں سے چھٹی دے دی اللہ نے اپنی بندیوں کو چھٹی دے دی مگر ہمارے گھر کا باپ بھی اتنا ظالم ہے اور ماں بھی اتنی ظالم ہے ساس کا تو ہم نام سنتے ہی تھے اور بھائی بھی اتنے ظالم ہے اور شوہر بھی اتنے ظالم ہے کہ یہ ان کو ان دنوں میں نرمی نہیں دیتے دیور جیٹ جتنے بھی ہوں وہ بیچاری بتانی پاتی شرم کی ماری حیاء کی ماری اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے مسلم پہ کھڑی ہوتی حالانکہ انہوں نے نہیں پڑھنی ہوتی بھائی باپ جانتے ہوئے بھی یہ نہیں کہ وہ بچے ہیں جانتے ہوئے بھی نماز نہیں پڑی اٹھیں بھئی یہ ماں کے ساتھ معاملہ ہے بیٹی ماں کو بتائے یہ اس کا ساس کے ساتھ معاملہ ہے اس کو بتائے تو یوں اس کو زلط اور رسوائی کے اندر نہ وہ بتائے پائے تو ایسی شرم و حیاء جو دین میں مانے ہو اللہ تعالیٰ آخر کوئی تکلیف اور بیماری ہے کہ اللہ اس کو سات دن چھوٹی دیتا ہے اللہ نے نرمی کر دی مگر ہم نے نرمی نہیں کی ہے تو ان دنوں میں پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضروری ہے کہ ان کی تکلیفیں اپنی نویت کی ہوتی ہیں جو وہ بیان نہیں کر سکتی کسی کے سامنے تو اللہ کے لیے ان کے اوپر ان دنوں میں نرمی اور دوسری طہارت کے مسائل میں کہ ایک ہے درمیان میں گیپ آ جانا ایک آدھے دن کا تو یہ روٹین اور عادت سے پتا چل جاتا ہے اگر وہ گیپ مستقل ہو گیا ہے تو فوری ناہ لیا جائے گا سات دن شرط نہیں ہے چھے دن شرط نہیں ہے جب بھی رکے فوری ناہنا ہے اور اسے غسل حید کہتے ہیں آم ایام دوسرا ہے نفاس ولادت ولا خون امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کے لیے چالیس دن قرار دی ہیں اور اسی سے ہمارا لفظ یہ ہے شلہ یہ چہلم سے ہے چہل عربی فارسی میں چالیس کو کہتے ہیں اور ہم نے اس کو چے کو اہستہ اہستہ شین میں بدل لیا ہے بدلہ ہے کہ نہیں پنجابی میں کہتے ہیں میں تیری چھے للا دنی ہوں اور اسی کو شین میں بدلہ میں تیری چھے للا دنی ہوں تو یہ چہلم سے شلہ بنا ہوا ہے اور اسی سے تو یہ چالیس دن شرط نہیں ہے اگر کسی خاتون کا خون نفاست والا دوسرے دن پانچ میں دن دس میں دن جب بھی رک جاتا ہے وہ نہائے گی صاف ستری ہو کر کہ وہ نماز پڑھے گی شریعت نے دن مقرر نہیں کی ہے اس نے نشانی مقرر کی ہے کہ جب اس کی بلیڈنگ رکے گی اگر یہ اتنے میں رک جاتی ہے ٹھیک اگر چالیس سے اوپر بھی جاتی ہے تو بساوقات اس کے کلر سے پہچانا جاتا ہے لیکن نہیں اگر ادھر چھ سات دن سے اضافہ ہو جائے تو اسے ہم تیسری قسم کہتے ہیں اور وہ ہے استحاذہ بیماری کا خون اور بیماری کے خون کے لیے ہر نماز کے ساتھ اگر غسل کر لے تو بہتر ہے یا پھر ایک غسل کر کے باقی نمازوں کے ساتھ جو ہے وہ وضو کر لے یہ جو ہے اس کے لیے بہتر ہوگا تو جان بوجھ کے چالیس دن پورے کرتے رہنا کہ چلیں نمازوں سے جان چھوٹی ہوئی ہے نہیں فوری طور پہ جب بلڈ رکتا ہے بریک لگتی ہے نہاد ہو کے صاف سترہ ہو کے دین کے جتنے مسائل ہیں وہ کیے جائیں گے جی ہاں غسل کے حوالے سے ایک بڑی اہم چیز اور میں یہ درد محسوس کرتا ہوں جب بھی اس موضوع پہ بات کرتا ہوں داروسلام فیصل آباد میں جمعہ پڑھایا اسی موضوع پہ تو ایک نوجوان اسی طرح گھورتے گھورتے آخر میں کہنے لگا ذرا سائیڈ پہ میں نے بات کرنی ہے میں چلا گیا تو کہنے لگا مولانا آپ نے تو بتایا ہے کہ غسل جو ہے یہ ازدیواجی تعلقات کے بعد کرتے ہیں اور آپ نے جو حدیثیں پڑھی ہیں یہ صحیح ہیں جو جو آپ نے باتیں کی ہیں میں نے کہا حوالہ دیا ہے صحیح ہیں تو کہنے لگا میرے تین بچے ہیں میں تو پہلے ہی نہ آتا تھا اب یہ جو پہلے نہ آنے کا تصور ہے یہ اسلام کی کتاب مجھے نہیں آیا یہ ہمارے نیٹ اور اس طرح کے وہ مواد کہ جو غیر مسلم کے نن مسلم کے ہم نے جیسا ہمارا ریسورس ہوگا علم کے حصول کا ہم ویسی بات کریں گے تو اللہ نہ کرے آج خصوصاً سوشل میڈیا اور نیٹ والا میڈیا اور خصوصاً الیکٹرونک میڈیا اور ہمارے ساتھ جو اس وقت اللہ معاف کرے یہ آزمیشے ہیں ان سے نوجوانوں کی تربیت جو ہو رہی ہے وہ یہ بات سمجھ لیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے غسل کا جو موقع بتایا وہ اسی موقع پہ ہے جی اور اگر موضوع کے متعلق کوئی کسی بھائی کا سوال ہے تو آپ پوچھ لیں نہیں تو پھر دعا پر جی جی وضوع کب ٹوٹتا ہے مشہور یہ ہے کہ گالی دینے سے وضوع ٹوٹ جاتا ہے فلان اس طرح کی وضوع کپڑا کو بارے گا جی وضوع کہ ٹوٹنے کی شرط یہ ہے فقہا نے جو لفظ لکھا ہے کافی عد تک انہوں نے جامع معنی بنانے کی کوشش کی ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل ہو یا سبیلین سے مخرجین سے انسان کی پشاو والی جگہ یا پکھانے والی جگہ سے کوئی چیز نکلے یا داخل ہو تو وضوع ٹوٹ جاتا ہے اس کے لئے پہلی شکل آپ نے دیکھی ہے اس دیواجی تعلقات ہیں دوسری یہ پشاپ آیا ہے وضوع ٹوٹ گیا پکھانا آیا وضوع ٹوٹ گیا ہوا خارج ہوگی تو تب بھی وضوع ٹوٹ گیا یہ اس کی شکلیں ہیں باقی ٹخنوں کے نیچے اگر کپڑا چلا جائے تو وضوع نہیں ٹوٹتا روایت چونکہ صحیح نہیں ہے اس لئے ہم اس کے اوپر بنیاد نہیں رکھ سکتے ہاں اونٹ کا گوشت اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوع کا حکم دیا یہ کے ذریعے سوال آیا ہے ایام نے دیں اور اکرام پڑھ سکتی ہے جی یہ میں پہلے جواب دے چکا تھا فقہا کا علماء کا اہل علم کا اس میں بڑا لمبا چوڑا اختلاف ہے کہ پڑھ سکتی ہے کہ نہیں پڑھ سکتی اور خصوصاً حفظ والی بچیاں جو حفظ کرتی ہیں ان کے لئے مسائل یہ ہوتے ہیں کہ سات دن میں اگر وہ دور رہتی ہیں تو منزل بھول جاتی ہے قرآن مجید کو پڑھنے کے لئے دنیا کی کوئی بھی ایک عدد صحیح روایت ایسی نہیں مل سکی کہ جس میں یہ ہو کہ یہ شرط ہے اس کے بغیر ہاں جو وہ ہیں روایت وہ سندان مطنان ان کے اندر جو مسئلہ ہے اس کو علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں واضح کیا ہے زہر کیا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے پڑھا جا سکتا ہے باقی رہ گئے اس کو کپڑے میں دس کپڑوں کے اندر چھونا یا نہ چھونا گر بھی پڑے یا کوئی پکڑا دے تو پھر شرماتے رہنا نہیں قرآن مجید کو پکڑا جا سکتا ہے چھوا جا سکتا ہے کھولا جا سکتا ہے کیونکہ ہر وہ عدب جو کتاب و سنت میں نہیں اس کو اپنی طرف سے بنانا بہتر اولا حفظل یہ ہی ہے کہ بندہ پاکیزہ اصاف ستراؤ لیکن ان دنوں میں جس چیز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط قرار نہیں دیا منع نہیں کیا تو کسی بھی عالم کوئی اتھارٹی نہیں کہ وہ اس چیز سے منع کرے یہ اللہ کی بندی کانا یذکر اللہ فی کل احیان تو یہ احیان جو ہیں ان کے اندر اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے اس کو پڑھا جا سکتا ہے بیماری کے علاوہ کوئی دعا ہے تو بتا دیں وہ تو میں نے کرنی کرنی ہے میں خود بیمار ہوں تو میں نے اپنے اپنے دعا کے لئے باقی کوئی آگ رہا ٹھیک ہے جی جی بھائیو میں دعا سے پہلے ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں ماں بہنوں نے بھی سنا بھائیوں نے بزرگوں نے بھی سنا اس موضوع کو مزاق نہیں سمجھئے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہو کے مخلص ہو کے اس میں ابھی بہت کچھ باقی ہے اس کتاب کو جب آپ گھر میں رکھیں گے خود بھی پڑھیں بچوں کو بھی پڑھنے کا موقع دیں تو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی ومدین ایاکا نعبدو ایاکا نستعین اہدن الصلاة المستقیم صراط اللہ دین انمتا علیہم غیر المغضوب علیہم وللزالین یا رب لکا الحمدک ما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم اشف مردانا ومرض المسلمین ادھے بالباس رب الناس وشف انتشافی لا شفاء الا شفاء اک شفاء اللہ جتنے بھی بیمار اور دکھی ہیں سب کو شفاء اتا فرما اللہ بوڑے بزرگ نوجوان بچے مرد عورتیں اللہ جہاں جہاں بھی جس جگہ بھی دکھ ہے اللہ اس دکھ کو سکھ میں بدل دے اللہ بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے اللہ آسانیہ فرما ہمارے اوپر اے الہ حلال امین اس موسم کو ہمارے حق میں بہتر فرما اللہ اس موسم کو ہمارے حق میں بہتر فرما اللہ یہ قطرے اپنی رحمت کے بنا اللہ یہ برف ہمارے گناہوں کو صاف کرنے کے لئے بنا نہ کہ ہماری فصلوں کو اور ہمارے اللہ کو جو ہمارے حصے کا رزق ہے اللہ اس کو ہم سے نہ چھی اے الہ حلال امین ہمارے اوپر اپنی خصوصی رحمت اور شفقت فرما اللہ آج جن ساتھیوں کا حادثہ ہوا ہے تکلیف میں اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما اللہ کو کسی کا فیکچر یا ہڈی کا مسئلہ ہے تو اللہ اس کو یوں جوڑ کہ پھر اس کو معسوس بھی نہ ہو کہ کبھی کچھ ہوا تھا الہ حلال امین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ توحید کے علم بردار اللہ نماز پڑھنے والے تیرے محبوب کے ساتھی اور وفادار اللہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے اللہ ان کو رحمت کی والی جگہ عطا فرما اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے اللہ تاحد نظر وسیع فرما دے اللہ ہم جو زندہ ہیں ہمارا بھی خاتمہ بالایمان فرما اللہ جتنے بھی زندہ ہیں اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما اللہ جتنے بھی فتنے جتنی آزمائش ہیں اللہ ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اللہ شیطان کے شکنجو سے نکال کر اللہ اس کے دانت کھٹے کر اللہ ہماری معاونت فرما اے الہ العالمین جو کچھ کہا ہے خالصت ان تیری رضا کے لئے اللہ ہمیں زہری طور پہ باطنی طور پہ بھی پاکیزہ کر دے اے اللہ ہماری سوچ ہماری نظر ہماری فکر ہماری گفتگو گفتار الفاظ کلمات سوچ اور بیچار اللہ ہمارا علم حمل اور کردار اللہ سب کو پاکیزہ فرما دے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تُو ہمیں پسند کر لے اللہ ایسا بنا دے کہ تُو ہم سے راضی ہو جائے اے اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں تُو ہم سے راضی ہو جائے اے اللہ ہم تیرے پروردگار ہونے پہ راضی ہیں رضینا باللہ ربا رضینا باللہ ربا اللہ تو ہمارا پروردگار ہے ہم اس بات پر راضی ہیں اللہ ہم دین اسلام پر راضی ہیں اللہ ہم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر راضی ہیں اے اللہ تو بھی ہمارے ساتھ راضی ہو جا اللہ جن احباب نے آج کی اس مجلس کو دام درم سخنے کول فعل عمل شرکتیں سجایا ہے اللہ نہ آنے کی سوچ ہوتے ہوئے بھی ہمت نہ آتے ہوئے بھی اللہ ان کا ذوق اور شوق دیکھ کے اللہ جو یہاں حاضری ہوئی ہے اللہ اسے قبول کر لینا اللہ اسے دنیا کی تھکاوٹ نہ بنانا اللہ آخرت کے لئے آسانیوں کے اندر اس کو صدقہ جاریہ ہمارے لئے بنا اللہ ہمارے نوجوانوں کو اللہ اچھا بنا اللہ دین کی طرف لوٹنے والا بنا اللہ دنیا داری کے اندر اور شیطانی شکنجوں میں اللہ ان کو جو پھس رہے ہیں وہاں سے نکال اللہ بزرگوں کی عزت اور ان کی عاب روح ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں اللہ ان کو اس عاب روح کی لاج رکھنے کی ہمت اور طاقت ہے اے الہ العالمین جتنے بھی دکھی ہیں جتنے بھی بیمار ہیں جو یہاں ہیں یا باہر ہیں جو کہہ سکے ہیں جو یہ نہیں کہہ سکے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اللہ ان کو اولادوں سے نواز اے اللہ جو عفت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں مگر اپنا کوئی کفو یا اپنا جوڑا یا ہم پڑا کوئی نہیں پاتے اللہ ان کو کوئی اچھا ساجی کوئی اچھا ساتھی اللہ کوئی زندگی کا حصہ دار ساجی اور پارٹنر اکتا فرما تاکہ وہ اپنی زندگی کو عفت اور دین کے ساتھ گزار سکے اللہ جن کی اولادیں جوان ہیں والدان ان دشتے کوئی بیارے میں پریشان ہیں اللہ ان کی کوئی غیب سے خصوصی مدد فرما اللہ ان کی غیب سے خصوصی مدد فرما اللہ ہمارے بچے اور بچیوں کو عفت اور عزت کی زندگی دے اللہ امت مسلمہ کو عزت کی زندگی دے اے الہ العالمین زندگی ایمان والی اور خاتمہ ہو تو اسلام پہ ہو اللہ قبر کے مرحل آسان کر دینا حشر کے مرحل آسان کر دینا اللہ حساب و کتاب کے ہم قابل نہیں ہمارا حساب نہ کرنا بلا حساب بخش دینا اللہ قیامت کے دن جب پیاس ستائے تو محبوب کے ہاتھ کوسر کے جام دینا اللہ اپنی رضا لکھ دے اپنے عرش کا سایہ لکھ دے اللہ جہنم سے ہمارے لئے نجات لکھ دے اللہ محبوب کے ساتھ جنت الفردوس کے داخلے لکھ دے صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہی محمد و علی آلہ و اصحابہی اجمعین برحمتک یا ارحم الرحمن